اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ 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 شکر ہے ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہے تو جی آج کا ویلوگ شروع کر رہے ہیں گھر والوں کی برپور فرمائش پہ کے گرمیاں آ گئی ہیں تو آپ گرین چٹنی بنائیں خاص کر کے میرے ازبین بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں بناتی تو رہتی ہیں اوپر میں نے کہا چلو میں ایک ویڈیو کی شکل دوں تاکہ آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی جو میری ویڈیو پسند کرتے ہیں ان کو ایک طری کا میری ویڈیو میں بھی مل جائے کہ ہری چٹنی بنانے کا کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں بہت ہی مزے کی چٹنی بنتی ہے آگے چل کے میرے ساتھ آپ دیکھئے گا کہ کتنی یہ بہترین چٹنی بنے گی اور آسان بھی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے بہت اچھے تھے تین راچہ پانی سے اس کو اچھا سا دونا ہے دنیا اور پدینہ الگ الگ آپ نے واش کرنا ہے اور ان کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹا دے دینا ہے خوشک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ چٹنی پ پا سے چھے مہینوں کے لیے محفوظ کرنی ہے زیادہ مقدار میں بنانی ہے تو اس کے اندر پانی کا ایک بھی کترہ استعمال نہیں ہوگا اور جو آپ دنیا اور پدینہ دیکھ رہے ہیں میں دھوریوں الگ الگ چھابیوں میں رکھنے کا فرمولہ یہ ہے کہ ان کو خوشک کرنا ہے بے شک آپ کو اس طرح پنکھے کی ہوا میں بھی اس کو تھوڑی در رکھنا پڑے تو آپ رکھ سکتے ہیں پھر میں نے بھی اس طریقے سے اس کو کیا کہ الگ الگ ٹوکری میں رکھا کیونکہ دنیا کے تو جو ٹینیاں ہوتی ہیں وہ ناز ہوتی ہیں وہ تو کٹ بھی جاتی ہیں تو جو پدینہ ہوتا ہے اس کے پتے جو ہے نا ایک ایک کر کے الگ کرنے پڑتے ہیں تھوڑی سی یہ محنت ہے باقی اس کے علاوہ کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں ایک فرمولہ بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کے کاغذ بہر ہے جو شاپر ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیں اور اس کو اوپر سے ہلکا سا پریس کریں تو آدھے سے زیادہ پانی جو ہے نا وہ کاغذ اپنی طرف کھینچ لے گا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ ایک اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی صاف ستھرے کپڑے میں اس دھنیا اور پدینے کو رکھ کے ہلکا سا اس کو پریس کریں آپ جب اس کو پریس کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کپڑا ہے نا وہ اپنی طرف پانی کھینچ لے گا جو اس کی ٹینیوں میں یا پتوں میں ہوگا اور اس کے بعد جی ایک ایک جو پدینے کا پتہ اتارنے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کی بریق چھنی ہو تو آپ ایک ایک ٹینی اس کے اندر ڈالیں اور اس کو زور سے کھین ہو جائیں گے ٹینیا پدینے کی الگ ہو جائیں گے اور ہیں بھی بہت آسان دیکھیں نا کیسی لگی آپ کو یہ میری ٹپس چٹنی بنانے کے طریقے کے اندر اندر میں نے آپ کو ٹپس بھی بتا دی اور یہاں پر جی یہ تھوڑی سی اور محنت ہے کہ ایک ایک جو ہے نا اس کا دھنیا کی ٹینی ہے نا اس کو آپ نے الگ الگ اٹھانا ہے جو بھی اس کے اندر آپ کو کوئی گلی سڑے جو پتے ہوں گے ٹینیا ہوں گی جا سخت کوئی کبھی کبھی اس کے اندر نہ مطلب اور بھی کوئی آ جاتی ہے گاس وغ وہ ہوگی اور دو یہاں پر میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو گھٹھی ہیں جو نا میں نے دھنیا کیلئے ہیں دو ہی میں نے پدینے کیلئے ہیں اور دو پوتی میں نے لسن لیا ہے لسن آپ کے پاس جو بھی ہو چل جائے گا میرے پاس جو دو پوتی تھی جس میں سے ایک دیسی تھا اور ایک چینیس لسن تھا جو موٹا والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جی میں نے دھنیا جو پودین ہے اس کو تو میں نے آپ کے سامنے دیکھا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس کو بلکل پتے الگ کر لی ہیں اور یہاں پر جی ایس یہ مطلب کہ نہ بہت بڑا اور نہ بہت چھوٹا درمیانے سائز کا میں نے جو نا دھنیا سارا کٹ کر رہی ہوں اس کی سخت والی پہلے پوری آگے سے تقریباً دو ڈائی انچ کی جو ٹینیاں تھی نا وہ میں نے کاٹ کے پھینک دی اور یہاں پر جو میں موٹا موٹا کٹ کر رہی ہوں اس کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں نے اس کو جب چوپر میں ڈالنا ہے تو وہ میرا چوپ ہو جائے گا اور دس سے پندرہ جو نارمل جو ہری مرچے میں نے یوز کی اس میں سے پانچ سے چھے جو انہیں وہ ذرا تیکھی والی ہری مرچے اور دوسری جو موٹی والی بھی تھوڑی یوز کی ہیں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اپنے فیملی کے لحاظ سے جو دیکھنا ہے کہ آپ کی فیملی میں زیادہ مرچے پسند کی جاتی ہیں تو آپ تیکھی استعمال کر لیں زیادہ کر لیں جیسے کہ میرے گھر میں نہ کھٹی اور نہ ہی زیادہ جو کھٹی چٹنی پسند کی جاتی ہے نہ ہی زیادہ مرچوں والی تو میں نے اپنی فیملی کو مدنہ سے رکھتے ہوئے اس طریقے سے میں نے کیا ہے کہ دس میں نے جو انہ ہری مرچے لیں ہیں جس میں سے پانچ چھے تیکھی وری تھی اور دوسری تھوڑی موٹی والی تھی یہاں پر میں نے سب مرچوں کے دو دو ٹکڑے کر لیں ہیں اور آگے جو انہ چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ چٹنی کتنی مزے کی بنی ہے اور بنانا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے صرف یہاں یہاں تک جو میں آپ کو لے آئی ہوں یہاں تک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دیکھیں جس چیز میں محنت ہوتی ہے ذائقہ بھی اسے ہی میں ہی آتا ہے ہماری پہلے دور میں ہماری دادیاں نانیاں جو ہے نا بہت محنت سے اپنے بچوں کے لیے کھانے بناتی تھی اس میں صحتیں بھی تھی اور محبت بھی تھی تو یہاں پر جی ایک سرکہ یوز کرنا ہے میں نے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب یہ مشین تو ویسے تو نہیں چلے گی نا تو اس کے اندر تھوڑا بہت جو ہے نا لیکوڈ یوز کرنا پڑتا ہے تو مہاں میں جو ہے نا یہاں پر دو چیزیں لیکوڈ کے طور پر یوز کروں گی وہ بھی میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی یہاں پر میں نے جو سرکہ تھا میرے پاس چائے کا ایک کپ تھا وہ میں نے ڈال دیا تھا اس کو جو ہے نا میں ابھی چوب کے لیے آپ کو دکھاتی ہوں میرے پاس یہ والا چوب پر ہے مطلب ہینڈ والی چوب پر ہے تو اس سے ہوئی تو بہت اچھی ہو گئی تھی پر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وقفے وقفے سے چلانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے چلائیے گا اپنی مشین کا بھی پورا پورا خیال رکھیے گا کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا 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 روک روک کے کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مشین پہ بھی لوڈنی پڑتا اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیچے جو پتے ہیں ہیں وہ سارے پیس جائیں گے میں نے تو تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس کیمہ بنانے والی مشین ہو تو آپ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا یہ سرکہ جو ڈالنے ہیں وہ ڈالیں گے تو آپ کی بہت جلدی مطلب کے دو تین منٹ میں مطلب آپ کی چٹنی تیار ہو جائے گی میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس والی سے کام لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بار بار بتا دی میں کسی دن اس کے اندر کتنا پیارا مطلب کلر آیا نا یہی مجھے کلر چاہیے مجھے ملائی کی طرح نہیں دانے دار سی جو نا مجھے چٹنی چاہیے تھی جس طرح ہم لوگ پہلے وہ سلوٹے بیج یا لنگری گھوٹنے میں جو کوٹی جاتی تھی نا وہ والی مجھے ایسا ہی چاہیے تھا اور اس طرح کی شکل چاہیے تھی اس کی اچھا میں نے میرا سرکہ تھوڑا کم تھا کیونکہ ہم کھٹا کم کھاتے ہیں تو میں نے اس کے اندر نا آدھا کپ آئل ڈال دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چٹنی کبھی خراب نہیں ہوگی اور دوسرا جو سب سے بڑے راز کی بات ہے جو میری چٹنی کو ذائقے کو جو چار چاند لگائیں اس نے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو تڑکہ جو لگایا ہے وزیرے کا سرسوں کے تیل میں لگایا ہے اور آپ لوگ کوشش کریں کہ آستہ آستہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ابھی آ جائیں آستہ آستہ آجائیں آپ سرسوں کے تیل پر اپنے کھانے مغیرہ اس میں بنائیں یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے بنسبت یہ کہ دوسرے آئل ہم یوز کرتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ جب میں اتنا یہ ویڈیو بنانے کے میں اتنی میں مگنتی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہماری گیس جانے والی ہے جب بلکہ سب کچھ ریڈی ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کو بلایا ہے تو بیٹی میری کہنے کہ ماما آپ ٹائم دیکھ رہی ہیں تو یہ میں تقریباً کچھ سوا دس بجے جو نا اس کو تڑکہ لگانے کے لیے مطلب کہ امرجنسی کے لیے پھر میرے کو اپنا سلنڈر آن کرنا پڑا دو منٹ کے لیے مجھے سلنڈر آن کرنا پڑا اور اس کو بہت ہی مزے کا ہے کہ اس کا جو نا ذائقہ تھا چٹنی کا اور اس طریقے سے اس کو میں نے جو نا تڑکہ لگایا آپ کے سامنے اور سرسوں کے آئل سے آپ لگائیں گے تو پھر آپ ہم مجھے یاد کریے گا اور میری ویڈیو پہ بے شک میری ویڈیو پرانی ہو جائے جب بھی آپ چٹنی بنائیں تو آپ ضرور میری ویڈیو پہ کمرس کریے گا میں پڑھوں گی کہ میری کون کون سی بہن جو ہے میری چٹنی کو بنانے کے طریقے کو فالو کر رہی ہیں اچھا اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے بہت بہترین چٹنی تھی اور اب میں ڈالوں گی اس میں نمک اس کو پھر میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیا آپ کوئی بھی چیز اگر سیف کرنی ہو تو آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا تھنڈا کر کے آپ نے بوتل میں ڈالنا ہے بوتل کو پہلے میں نے سرکر ڈال کے اور اچھا سا واش کر لیا تھا یہ میری بہت مطلب اچھی کانچ کی کافی والی بوتل تھی تو اس کو میں نے پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا تاکہ یہ بالکل خوشک ہو چٹنی کبھی بھی خراب نہیں ہوتی اب اگر آپ اس کو خوشک بوتل میں پیک کرو اور اس کے اندر آپ جو چمچ کچھ یوز کرو وہ بھی ساف ستری ہونی چاہیے کبھی جوٹھی چمچ اس کے اندر نہیں استعمال کرنی اور یقین کریں کہ یہ جو بوتل میں جیسے بھر رہی تھی تو سائیڈ سے جب میں نے وہ ایک انگلی ہوتی ہے نا جو عادت ہوتی ہے تھوڑی سی انگلی لگا کے چیک کرنے کی تو میرے کو اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ میری میند کسایا نہیں گئی یہاں پر میں نے کچھ جو ہے نا تھوڑی سی اس بوتل میں ڈالی اور باقی جو تھی نا میں نے احتیاطاً میں نے کہا اتنا فل اس کو بھرنے کے ضرورت نہیں ہے تو میں نے اپنے husband کو بولا میں نے کہا کہتے ہیں مجھے میرے پاس لے ہو میں بال صاف کر لیتا ہوں میں نے کہا نہیں نہیں یہ میں ابھی نکال کے رکھ لیتی ہوں بہت زیادہ تھی وہ جو پیالے میں تھی تو باقی جو ہے نا آپ صبح ناشتے میں چیک کر کے مجھے بتائیے گا تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ پھر میں نے پراتھا صبح جب میں نے ریڈی کیا تو اس کے ساتھ میں نے ٹیسٹ کیا یقین جہاں نے بہت ہی مزا آیا آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ چٹنی والی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت گولئے گا میری طرف سے اللہ حافظ